الٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے دوسری کمپلیکیشن ہوتی ہے سولڈر ڈسٹوشیا سولڈر ڈسٹوشیا میں کہا ہوتا ہے کہ پتائش کہہ بکت بچے کا ایک کندہ جانا وہ سٹک ہو جاتا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد اسیر اور میں ڈاکٹر سری یوٹیوب چینل سے آپ کے لئے حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بچوں کی مزوری کی وجہات کے بارے میں بیات کریں گے کہ بچوں کی مزوری کی وجہات کیا ہیں کیا آپ خود اپنے بچے کی مزوری کی وجہ تو نہیں ہیں یا پھر ہیلتھ کیئر پروائیڈر آپ کے بچے کی مزوری کی وجہ ہو سکتے ہیں آج کی یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہاں بچوں میں زیادہ تر مزوری کی وجہات کیا ہوتی کچھ بچے جو ہے نا وہ تدہشی طور پر مزور پیدا ہوتے ہیں جیسے فار ایزمپل ہم لیتے ہیں ڈاؤن سنڈرم والے بچے اب ڈاؤن سنڈرم کیا ہے ڈاؤن سنڈرم ایک کروموسومل ڈیزیز ہے جس میں بچے کے اندر 47 کروموسومز ہوتے ہیں یہ ایک نورمی انسان میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں لیکن ڈاؤن سنڈرم والے بچے میں 47 کروموسومز ہوتے ہیں 46 کروموسوم میں سے 23 کروموسومز جو ہے نا وہ مدر سے آتے ہیں جبکہ 23 کروموسوم فادر سے آتے ہیں جبکہ ڈاؤن سنڈرم والے پیشنٹ میں 24 مدر سے آتے ہیں اور 23 فادر سے آتے ہیں ڈاؤن سنڈرم والے زیادہ تر بچے جو باتے ہیں وہ اپنی چیزیں جو ہے نا باقی بچوں سے لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اب باقی بچوں سے مرات یہ نہیں کہ ایک دوسرا جو بچہ نارمل بچہ ہے وہ چلنا پھر جو ہے نا وہ ایک دو سال کے بعد شروع کر دیتا ہے جبکہ ڈاؤن سنڈرم والا بچہ جوتی ہے یہ تین سے چار سال کے بعد چلنا شروع کردی اب ایک نارمل بچہ جو ہے نا دو سے دھائی سال کے دمینے بولنا شروع کر دیتا ہے جبکہ ڈان سنڈرم والا بچہ جو ہے نا چار سے پوائن سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ڈان سنڈرم والے بچے جو ہے نا وہ لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں باقی بچوں کی نسبت ایس کمپیرڈ ٹو نارمل چلٹرن وہ اپنی ساری چیزیں ہیں کیونکہ ان کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اگر ان کا دماغ دیکھیں تو جو ان کا برین نے آٹھ سے بارہ سال کے بچے میں جتنا برین ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے چاکہ جتنے بڑے ہو جائیں پدائشی طور پر بچے جہاں کچھ مظہور پیدا نہیں ہوتے لیکن وہ پدائش کے بعد مظہور ہو جاتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں پولیو وائرس کی مثال لیتے ہیں پولیوائرز جانتا ہے پولیوائرز پولیوائرز موٹر پالنیوائر grassy سکتر باوجود حیرت ٹائم پر نہیں بلائے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو یعنی موضور ہے س کے علاوہ کئی وجہات ہیں زیادہ آپ کو اب میں اپنے بچے کی موضوری کی بچے آب میں نے آپ کو پوریو آرس کی بھی م�بھائیوں اس طرح ک useless تا رہی ہیں جس میں آپ کا بچہ نارمل پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ وہ موضور ہوجاتے ہیں اس میں آپ کو جو بچے جو بچے کی موضوری کی بچے بیدت کے again هنا آپ خود اپنے بچے کی موضوری کی بیجازتے ہیں اور Punk cent جو آپ خود اپنے بچے کی مزوری کی وجہ کیسے ہوتے ہیں جیسے فار ایزمپل آپ بچے کی ڈیلیوری ہونے والی ہے آپ نے پھر بچے کی ڈیلیوری ہونے کا ٹائم جو ہے نا کون سا ہسپیٹل اس کے لئے چوز کرتے ہیں دائی کو آپ گھر بلا لیتے ہیں وہاں پہ گھر پر ڈیلیوری کرواتے ہیں یا پھر کسی سوٹے سینٹر میں جاتے ہیں یا بڑے سینٹر میں جاتے ہیں پہلی بات جب آپ کسی دائی کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں بچے کی ڈیلیور ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے دوسری کمپلیکیشن ہوتی ہے دیسٹوشیہ دیسٹوشیہ میں کہا ہوتا ہے کہ پتا ہے مسئولے بچے کا ایک کندہ جو ہوا سٹک ہو جاتا ہے وہ سٹک endas کی وجہ سے پیمیشنے کے وجہ سے شولڈر بریک ہو جاتا ہے مشٹور پریک ہونے کے وجہ سے ہمارا یہاں پہ بریکن حسول ہوتا ہے وہ سارا جو ہوا آپ کا بازو جو ہوا آپ کے بچے کا وہ موزور رہ جاتا ہے ساری عمرہ کے لیے اور اس کے علاوہ کئی دوسری بھی کمپلیکیشن ہے جس طرح میکونیم انہیلیشن ہے اب میکونیم کیا ہے میکونیم جو ہے نا ایک فیکل میٹر ہوتا ہے آپ کے بچے کا یعنی کہ جو شروع میں آپ کا بچہ جب پدائش کے بعد خارے کرتا ہے لیکن کچھ بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی میکونیم خارے رکھاتے ہیں اس طرح پرولانگ جو ہے نا پریگرینسی ہے یعنی فورٹی ویک تک کی ہوگی ہے یا پھر جو ہے نا ڈائیبیٹک موم ہے یا کوئی ملیگرینسی ہے پیٹرنا ملیگرینسی بھی اس کو بولتے ہیں اس کے اندر جانا یہ ہو سکتا ہے اب وہ جب میکونیم جانا جو فیکل میٹر ہے وہ ایمنوٹک فلورڈ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے آپ بچہ جب پدائش کے دوران فار ایکزمپل دائی ہے اس نے دیر کر دی ہے آپ کا بچہ جانا سانس لینے کوشش کر رہا ہے سانس لینے کے دوران وہ میکونیم کو یعنی ایمنوٹک فلورڈ کو انہیل کر لے گا اب انہیلیشن جب ہو جائے گی تو وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ انہیل کر لیتا ہے تو اس کو ایر وے بریتنگ پرابلم ہوتی ہے بریتنگ پرابلم کی وجہ سے یعنی کہ وہ سیوئر قسم کا سکھ ہو جاتا ہے بچہ جیسے اس کی ٹریٹمنٹ پرابر جو ہے نا دریقے سے جلدی نا سٹارٹ کی جائے تو آپ کا بچہ بھی ہو سکتی ہے اور اتنی اس کی کمپلیکیشن ہے کہ آپ کا بچہ جیسے ساری زندگی مظہور رہ سکتا ہے تو دوسرا ہے بریتھ ایفیزیہ بریتھ ایفیزیہ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ایمنوٹک فلورڈ جو ہے نا انہیل کرتا ہے اس کی سکشن پرابر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بچے کو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اب گھر میں تو دائی جو ہے نا آپ نے بلائی ہوئی ہے وہ گھر میں تو اکسیجن بچے کو دے نہیں سکتی ہاں آپ کسی چھوٹے سینٹر میں جاتے ہیں جیس طرح بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا کسی الہیچیو کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس اکسیجن سیلینڈر کی فیسیلٹیز ہوتی ہے ہاں وہ آپ کے بچے کو جائنا بھرتھ ایفیزیہ سے بچا سکتی ہے ہم نے بات کی تھی کہ جائنا بھرت ایفیزیہ کے بارے میں دوسرا میکونی منیلیشن کے بارے میں اور تیسرا ہے نیو نیٹل جوارڈنس نیو نیٹل جوارڈنس میں کیا ہوتا ہے کہ بلی روبن جائنا وہ زیادہ ہوتی ہے بلائی کے اندر بلی روبن جو فری بلی روبن بلائی کے اندر پیر رہی ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب بلی روبن بلائی کے اندر پیر رہی ہوتی ہے تو بچہ جائنا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا جو جیگر ہے وہ بلی روبن کو جسم سے خارج کرواتا رہتا ہے کیونکہ جیگر جائنہ وہ ایک پروٹین بنواتا ہے بلی روبن بائینڈنگ پروٹین بلی روبن بائینڈنگ پروٹین کے ساتھ جائنہ بلی روبن بائینڈوں کے لیور میں لگ جاتا ہے لیور میں اس کو جا کے گلی کرونک ایسر کے ساتھ اس کی گانجوگیشن کی ہیتی گانجوگیشن کرنے کے بعد بچے کی پتہش ہوگی ہے اب اس کو جانڈنس ہے بلی روپن ایکسیسف بلی روپن اس کے جسم میں پھیر رہی ہے اب بچے کا جو ہے نا جیتنا زیادہ ویڈ ویلپ نہیں ہوتا کہ وہ بلی روپن بائنڈنگ پروٹین کو بہت زیادہ پیدا کر سکے اور وہ بلڈ سٹیم میں بیج سکے تاکہ ایکسیسف بلی روپن اس کو بائنڈ کر سکے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیو ریٹل جو ہوتا ہے اس کا برین جو ہے نا وہ بھی زیادہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہوتا یعنی بلڈ برین بیریئر اتنا زیادہ ڈیویلپ نہیں ہوتا تو جی سے بلی روپن جو ہے نا برین کے اندر چلی جاتی ہے اور نیوران کو ڈیمیج کرتی ہے اس حالت کو بولتے ہیں کرنیکٹس اب کرنیکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بلینڈ بھی ہو سکتا ہے ڈیپ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے موٹر ڈیس فنکشن اور کئی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے اس کی یعنی آپ کا بچہ جو ہے نا پدائشی طور پر مزہور ہو سکتا ہے نیکٹس سے بچانے کے لیے آپ کے بچے کو جو ہے نا ففٹی پرسنٹ آپ کا رول ہوتا ہے ففٹی پرسنٹ ہیلتھ کیر پروائیڈر کا رول ہوتا ہے ففٹی پرسنٹ آپ کا رول کیسے ہیں فار ایزمپل آپ گھر میں ہی ہیں بچے کی ڈیلیوری کروا رہے ہیں گھر میں ہی کسی دائی کو بلا کے بچے کی ڈیلیوری کروا رہے ہیں یا پھر آپ کسی چھوٹے سینٹر میں لے کے جاتے ہیں کسی الہوی کے پاس یا پھر کسی نرس کے پاس اس کے پاس جو ہے نا ایک وہ سپیشل قسم کی لائٹ ہوتی ہے جس کے نیچے جو ہے نا بچے کو رکھا جاتا ہے وہ لائٹ کیا کرتی ہے وہ لائٹ جو ہے نا بیلی روبن کو سپیشل فوٹو آئیسومر میں تبدیل کر دیتی ہے اب وہ فوٹو آئیسومر کو جیگر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تباکہ اس کو گلیکرونک ایسٹ کے ساتھ بائنڈنگ کروا کے جسم سے خاری کیا جا سکے اب فوٹو آئیسومر جینا وہ خود جینا جسم سے ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے چھوٹے سینٹر میں اگر فار ایزمپل وہ لائٹ نہیں ہے بروقت بچے کو اس کے نیچے نہیں رکھ سکے تو بچہ جینا وہ جورنڈنز کی بیسی اس کی کمپلیکیشن آئے گی اور کرنیکٹس میں کو ہو جائے گی آپ نے خود یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جو ہے نا کہاں یعنی ڈیلیوری کے وقت اپنے پیشن کو کہاں لے کے جانا ہے گھر میں رکھنا ہے یا پھر کسی چھوٹے سینٹر میں لے کے جانا ہے یا پھر کسی بڑے ہاسپٹر میں لے کے جانا ہے اب بڑے ہاسپٹر میں لے کر جانے کے بعد بھی اگر آپ کے بچے کو سوتی ہے اور ہیلتھ کیئر پروائیڈر جو ہے نا وہ اس کو پراپرلی ڈیگنوز نہیں کرتے اور وقتی جو اس کو اکسی جن دینی چاہیے لائٹ کے نیچے رکھنا چاہیے وہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ مظہور ہو سکتا ہے اس میں ففٹی پرسنٹ رول ہوتا ہے ہیلتھ کیئر پروائیڈر کا یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ففٹی پرسنٹ جو ہے نا رول آپ کا ہوتا ہے ففٹی پرسنٹ جو ہے نا آپ کے ہیلتھ کیئر پروائیڈر کا رول ہوتا ہے یعنی ففٹی پرسنٹ آپ نے خود جو ہے نا پراپرلی جو ہے نا اپنے بچ مریض کو جو ہے نا کسی اچھے سینٹر میں لے کے نہیں گئے گھر میں ہی رکھا ہے کسی چھوٹے سینٹر میں لے کے گئے ہیں تو ففٹی پرسنٹ جو ہے نا یہ قصور آپ کا ہے اپنے بچے کی مظہور ہونے کی وجہ اور 50% آپ کے ہیلتھ کیئر پروائیڈر کا بھی کاؤسور ہو سکتا ہے اس کی وجہ 50% آپ کے ہیلتھ کیئر پروائیڈر بھی ہو سکتے ہیں فار ایزمپل آپ کے بچے میں جیسے انہیں نے پروپلی پر وقت اسے ڈیک نوز نہیں کیا اور اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں کی تو اس کی وجہ جیسے وہ ہیلتھ کیئر پروائیڈر ہیں آج کی یہ ہماری ویڈیو جیسے بچوں میں مزوری کی وجوہات کیا ہیں اس کے بارے میں تھی اس میں میں نے آپ کو چاند ایک باتیں بچوں کی مزوری کی وجہ بنتی ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کی کہ آپ کچھ بچے پدائشی طور پر مزور ہوتے ہیں اور کچھ بچے آپ کی غفلت کی وجہ سے بھی مزور ہو سکتے ہیں اور کچھ بچے ہیلتھ کیر پروائیڈر کی غفلت کی وجہ سے بھی مزور ہو سکے ہیں آج کی ساری باتیں ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کر دیں